خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں آج شب جمعہ ہے شب جمعہ ایک جوان ہے جو آیا مولا حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے قرآن کے کہتا ہے السلام علیکی یا عبا عبداللہ بڑے بڑے علماء جید بزرگ وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں کتاب لے زیارت پڑھنے کا ہے بھیڑ ہے مگر ایک جوان آ کر کہتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے کتابیں بند کر کے لگ دی اے بھائی تم کون ہو تمہاری سلام کا جواب آیا کہلیں گے ہاں وہ تمہیں جب بھی آتا ہوں بہت توجہ سے سنیے گا آپ ہی کے لئے پڑھ رہا ہوں بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس لئے کہ مولا اباس کا ذکر سن رہے نا بہت باوفا ہے تو کچھ اثر ہمارے اندر بھی تو آئے اس کی کچھ کرنے ہمارے اندر بھی تو آئے کہا پھر سے سلام کیجئے کہا بھی دیکھئے کہا سلام علیکی یا عبا عبداللہ پھر سے جواب آئے کہا ماجرہ کیا ہے ہم ساتھ سال کے ہو گئے ہم ستر کے ہیں ہم اسی کے ہیں یعنی علماء ہیں مراجع ہیں بذرگ کھڑے ہوئے ہیں کہا ہم تو دن میں کئی کئی دفعہ آتے ہیں اور تم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے آٹھ دس کلومیٹر دور رہتے ہیں اور یعنی ڈیلی نہیں آ پاتے ہیں یا کبھی کبھی موقع ملتا ہے لیکن شب جمعہ آتے ہیں وجہ کیا ہے تمہارے سلام کا کیوں جواب آ رہا ہے اب وہ بس ایک مختصر سی داستان سن لیجئے اور آپ کی ذہمت تمام فرماتے ہیں کہ تقریباً آٹھ دس کلومیٹر دور میرا گھر ہے میرے پاس ایک ہی جانور ہے اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اس پر کوئی ایک ہی شخص بیٹھ سکتا ہے دوسرا نہیں بیٹھ سکتا کہا تو اس کا تمہارے جواب آنے سے کیا تعلق کہا سنیے تو آگا سنیے کہا کہا کہ میرا دستور یہ ہے کہ جب بھی ہر شب جمعہ میرے والدین چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں بہت بزرگ ہو گئے اور میری والدہ تو ایسی کہ چل بھی نہیں سکتی تو ایک شب جمعہ میں والد کو لاتا ہوں اور دوسری شب جمعہ اپنے والدہ کو لاتا ہوں سنیے گا ایزان محترم میں اکثر مجلسوں میں تقریباً دو سال سے کہیں کہیں جب یہ موضوع چھوڑی جاتا ہے تو میں اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں محنت کرو اتنی کرو کہ خود بھی زیارت پہ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے کے جاؤ واقعی حسین نے اگر سب کچھ قربان کر دیا تو تم ساتھ ستر کا محمد دیکھو چھاؤ اس لیے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رقم ہم تمہیں پلتائیں گے اور بڑھا کے پلتائیں گے سلوات پڑھئے بر محمد والے دیکھیں میں یقین کرتا ہوں بہت روحانی مجلس آج کی ہے تو روز کی بگر آج ایک عجیب قیفیت میں محسوس کر رہا ہوں کہہ لیں گے تو جواب آنے سے کیا آپ کا سنیے ایک شب جمعہ جب آئی تو میرے والد کی پاری تھی کہ وہ جائیں گے میں نے کہا تیار ہو جائے یہ والد صاحب کہہ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیار ہو جاتے ہیں اب ظاہر تھی بات جب والد صاحب کو لے آنے کے لیے تو آیا والدہ کے پاس کہہ لیں گے اممہ جا رہے ہیں وہ والد صاحب کو زیارت کرا کے آتے ہیں انشاءاللہ کہہ لیں گے یہ بیٹا دیکھیں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے اب جس لینگویج میں جس انداز میں وہ بڑھی عورت نے کہا مجھے نہیں معلوم میں اپنی انداز میں اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس نے کہا گا اے بیٹا اپنے اببہ سے کہہ دو کہ یہ اس دفعہ نہ جائیں اس دفعہ مجھے لے چلو کہہ لیں کہ مگر اممہ ہے تو انہیں کی پاری ہو جائیں کہہ لیں کہ اے بیٹا دیکھ رہا ہے اتنی ضعیف ہو گئی ہوں پتہ نہیں اگلے شب جمعہ آئے میں رہوں کی نہ رہوں جب ایسا لائق بیٹا ہو تو سوچیں کسی دل پر بات لگی ہوگی وہ گھبران سکایا ایک دم بس رکی رکی میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں والی صاحب سے اب آئے والی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں بھی کہتا ہے بہرحال کہ آدمی کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے ایک چرچڑا پن بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہاں چیز نہیں ہے مگر کچھ ایسا سمجھ میں بھی آیا ہے سامنے اب آیا باپ کے پاس کہا اببہ حضور آپ اگلے شب جمعہ چلے جائیں کہا کیوں ہمیں جانا اس بار پچھلی بار تمہاری اممہ گئی تھی تو ہم جائیں گے کہا نہیں اممہ کہہ رہی ہے کہ ایس بار بھی ہم چلے جاتے ہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مجھے لگ رہا پتہ نہیں اگلے شب جمعہ میں رہوں کی نہ رہوں تو جانتے ہیں باپ نے کیا کہا کہے بیٹا یہ بتاؤ اگلے شب جمعہ آئے اگر میں نہ رہوں تو اب واقعی لوگ اربین گئے ہیں آگئے ہیں آپ کبھی یہی حال ہوا ہوگا جو ہمارا تھا تنہائیوں میں رونا اور یہی دعا کہ جلدی سے یہ وبا ختم ہو تو پھر کربلا چلیں چاہے وہ کوئی سبھی موسم ہو شب مولا حسین تو ایک مرتبہ وہ گھبراس آ گیا سوچنے لگے میں کیا کروں اب میں باپ بھی کہہ رہا چلو ماں بھی کہہ رہی چلو بس اس نے ایک فیصلہ وہ فیصلہ سن لیجئے اور آج کے مجلس تمام ہو جائے گی ملت مگر ایک دعا کرٹھو اٹھئے گا مربردگارہ مجھے نہیں معلوم کہ میں زندگی میں اب سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے مگر ہاں ایک سانس ایسی ہو جو در حسین پہ جا کر کہ پوری ہو یہ دعا اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ پربردگارہ بہت جلی کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے کہیں لگے کہ ان کا نام تھا ابراہیم اور جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں ادھر ہے مولا حسین کی ذری ادھر گنج شہیدہ ہے اور ادھر حضرت حبیب ابن مظاہر کے قبر ادھر ہی سے آپ جائیں گے جب لیفٹ سائٹ سے ہوتے ہوئے تو قبر ہے کہ اس کی حضرت ابراہی مجاب مجاب مطلب جن کا جواب آتا ہو ان کی قبر ہے لیڈیز پورشن کی طرف ہے مگر جنس بھی جا سکتے ہیں اور بیچ میں پردہ بہرال تو کہنے کہ میں تو حیران رہ گیا میں کروں کیا اتنا لمبا سفر جانور ایک بیٹھ ایک سکتا تو کہنے کہ میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر شبی جمعہ ہے نا ذرا تڑپ کے اپنے دل کی گہرائی سے کربلا کی وادیوں میں پہنچئے گئے لگے کہ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ باپ کو میں بیٹھالتا ہوں سواری پر کھچر یا گھوڑا یا گذہ جو بھی رہ تھا سواری میں بیٹھالتا ہوں اور ماں کو اٹھا لیتا ہوں میں اپنی پشت اوپر اس لیے کہ وہ پیٹ سے چل بھی نہیں پاتی لہٰذا وہ بیٹھنے میں ذرا دشواری بھی ہوگی لہٰذا اپنے پشت اوپر وہ چادر میں یا جس طرح سے بھی کپڑے میں بانگ کے اپنی پشت اوپر اٹھا کے لے کے چلتا الحمدللہ اس شہر میں بہت سے لوگ ہیں جو آربین جا چکے ہیں پچھلے سال بھی گئے تھے اس سے بتاؤ کربلا سے نجف سے جب کربلا جاتے ہو تو ہر ظاہر یہ سوچتا ہے نا کہ بس کتنا کم وزنی بیگ ہو پشت پر دو کلو ہو تین کلو ہو مگر وہی دو تین کلو دس کلو میٹر چلنے کے بعد پھر آٹھ کلو دس کلو کو لگنے لگتا ہے اس لئے کہ یہ ہمارا بھی تجربہ کہ دو چار کلو کا وزن بھی جب دس پندرہ کلو میٹر چلیے آپ نا تو اس کے بعد وہ وزن ہی لگنے لگے گا وہ ایک دو دن تک رہے گا لیکن جو لگتار چلتے ہیں ان کی بات الگ ہے ہم لوگ پانچ سی دن چلنا پڑا تھا وہ دو دن کے بعد پھر ہم کو ہلکا لگنے لگ اس لئے کہ وہ عادت میں آگیا تھا مگر جیسے ہی انسان آگے بڑھے گا دو کلو وزن دس کلو لگنے لگے گا یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں سوچئے اپنی ماں کو اپنی پشت پر لیے ہوئے جب ابراہیم نکلے ہے کربلا کی طرف ایسے ہی نہیں جواب آیا ہے جب نکلے ہے کربلا کی طرف تو وہی ہے نا کہ جب بندہ امتحان کی وادیوں میں اترتا ہے تو اللہ ذرا سا احدہ دینے کے لیے سخت کر دیتا ہے کہ ابراہیم تم نبی ہو امامت کا درجہ بھی چاہیے تو ذرا یہ اللہ امتحان دیں گے آپ تو امامت یعنی احدہ دینے کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے جیسے ہی نکلے تو ہم لوگ تو روڈ پہ چلتے ہیں نا کہ بھئی اتنا پول آگیا اتنا پول آگیا مگر وہ بھی راستہ موجود ہے جہاں سے بیویاں گئی تھیں اور وہ ایسا راستہ ہے کہ جب آپ چلیں گے تو مٹیوں میں آپ کے پیر دھستے رہیں گے وہ سوکھی مٹی ہوتی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا مگر جب ابراہیم اپنی ماں کو اپنی پشٹ پہ لیے ہوئے اور باپ کو سواری پہ لیے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں لوگ کی فوراں کالے بادہ لائے اور بارش ہونے لگے اب آپ لوگ تو بھائی دھیات وغیرہ رہ چکے ہیں یہاں کی بارش اور گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے تو آپ جب سلیپر یا شوز پہن کے اب آپ جب ایسی مٹی میں چلیں گے تو پھر چپل وہیں رہ جائے گا اندر اور اگر آپ اس کو اتار کی چلنا چاہیں گے گیلی مٹی پہ تو پیر اندر گیا تو پھر نکالنے میں دشواری یعنی عام حالات میں اگر دس کلومیٹر آپ چل سکتے ہیں جس طاقت اور قوت کے ساتھ اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اب بارش کے حالات میں آپ دو کلومیٹر چل جائیں تو بڑی بات ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ہار نہیں مانا میں اسی مٹی اسی گیلی مٹی میں پیر جاتا تھا نکالتا تھا ماں کو پشت پلے ہوئے باپ کو اپنے کھچر پہ سوار کی ہوئے دور سے بہت پہلی بات ہے نا دور سے دیکھا کہ مولا کا روزہ نظر آ رہا جب روزہ نظر آیا تو میں نے یہ سوچ کر کے ماں کو اتارنے لگا چلا ہم ذرا پہلے آرام کر لیں اس کے بعد چلیں گے مولا کی قبر پہ بس یہ سوچ کے ابھی ماں کو اتارنے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ابراہیم تم تھک دے حسید کی بیٹیا نہیں تھکی تھی حسید کی بہنے تو نہیں تھکی تھی تم تھک گئے ہو یہ سوچ کے میں نے پھر ماں کو اتارا نہیں مسیدھا حرم کے قریب پہنچا اپنے آپ کو پاک کیا پیر بھائی اور ماں باپ کو لے کے حرم میں جیسے ہی داخل ہوا ایک عجیب درد ایک عجیب قیفیت ایک تھکان کے ساتھ میں نے کہا السلام علیکہ یا بابد اللہ اے لوگوں اسی دن سے میرے سلام کا جواب آنے لگا بس اس واقعے کو سنانے کا مقصد آئے ایک تو شب جمعہ دوسری یہ کہ ہاں کربلا جانے کے ایک حسرت دل میں رکھو کربلا جانے کے خواہش دل میں رکھو اس لیے کہ ہم آج بھی جاتے ہیں سلام کرتے ہیں یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے کان پر پردے پڑے ہوئے ہیں جو مولا حسین کے جواب سنائی نہیں دیتا ورنہ وہ جواب ضرور دیتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں میرا ظاہر آ رہا ہے میرا ظاہر آ رہا ہے کیسے استقبال مولا ابباس کرتے ہیں یہ کل آپ خدمت میں مگر آج چونکہ شب شہادت بھی ہے جناب فاطمہ اعقوم سلام اللہ علیہ کہ لہٰذا چند جملے اور بس پانچ میٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی عزدہ نے مظلومِ کربلا تاریخ میں تین بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہا ہے ایک جناب موسیٰ کی بہن ہے کہ جب صندوق میں ڈال دیا مانے تو بہن پیچھے پیچھے چلے ایک غصائن ہے جس کے پیچھے پیچھے زینب چلی